بھارت کا عام آدمی جس نے ایک درخت پر تین سو اقسام کے عام اگا دیئے ملیحباد کے اکاسی سالہ حاجی کلیم اللہ خان کو عام آدمی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے عام کے ایک درخت پر بیق وقت تین سو الگ الگ اقسام کے عام اگا کر عالم ریکارڈ قائم کیا ہے اس کارنامے پر انہیں بھارتی حکومت کے جانب سے سن دو ہزار آٹھ میں پدماشری عزاز بھی دیا جا چکا ہے حاجی کلیم اللہ خان بتاتے ہیں کہ سات اقسام کے عام دینے والا ایک درخت وہ انیس سو ستاون میں اس وقت اگا چکے تھے جب وہ خود سترہ سال کے تھے اور ساتویں جماعت میں فیل ہونے کے بعد اپنے پشیتنی باغ میں عاموں کی کاشت سے کل وقتی طور پر وابستہ ہو چکے تھے بدقسمتی سے وہ درخت سیلاب کی نظر ہو گیا انہوں نے بتایا کہ آئندہ تیس سال تک عام کی کاشت میں تجربہ اور نمائی مقام حاصل کرنے کے بعد انیس سو ستاسی میں انہوں نے ایک بار پھر اپنے لڑکپن کے ادھور منصوبے کو مکمل کرنے کی ٹھان لی اس بار انہوں نے اپنے پشیتنی باغ میں عام کے ایسے درخت کا انتخاب کیا جو سو سال پرانا اور بہت بڑا تھا وہ الگ الگ اقسام والے عاموں کے درختوں کی شاخیں کاٹ کر انہیں کلموں کی شکل دیتے اور اس درخت کی کسی نہ کسی شاخ پر لگا دیتے انہوں نے بتایا کہ وہ اس دن ہر مہینے اس درخت میں ایک نئی قسم کی کلم کا اضافہ کر دیتے اور یوں بلاخر تقریباً پچیس سال میں وہ درخت ایک ہی وقت میں تین سو سے زائد اقسام کے عام دینے کے قابل ہو گیا جسے بھارت کی لمکہ بک آف ریکارڈز میں بھی درج کر لیا گیا آج یہ درخت اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس کے سائے تلے پندرہ افراد بہت آرام سے پکنک منا سکتے ہیں جبکہ اس کی ہزاروں شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں عاموں سے اپنی عشق اور عاموں کی کاشت میں غیر معمولی مہارت کے بنا پر حاجی کلیم اللہ خان کو عام آدمی کا لقب بھی مل چکا ہے بعض لوگوں کو اتراز ہے کہ کلیم اللہ خان کا یہ کارنامہ صرف نمائشی ہے جس کا کوئی مالی فائدہ نہیں لیکن دیگر افراد کہتے ہیں کہ ہر چیز کا فائدہ پیسے کے ترازوں میں توڑا نہیں جانا چاہیے واضح رہے کہ ایک درخت پر کئی اقسام کے عام اگانا دنیا بھر میں عام کے کاشتکاروں کا پرانا مشکلہ ہے جبکہ ایک درخت پر تین سے چار اقسام کے عاموں کی پیداوار بہت عام سی بات ہے موسیقی موسیقی